اسلام علیکم سائٹیرینز میں ہارس ازمین پروپیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر تب یہ تھوڑی ناساز ہے لیکن میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا ہمیشہ ہی آپ کی محبت مجھے آپ کی طرف کھینچ کر لے آتی ہے اور یہ ہفتہ تو ویسے ہی آپ کے لئے بہت خوشیوں کا ہفتہ ہے جس ہفتے کی تفصیل اس ویڈیو میں میں بیان کرنے والا ہوں یہ نو مہی سے شروع ہو کر سولہ مہی تک جائے گا پہلی تبدیلی وینس نام کا ایک پلانٹ آپ کے سیونتھ اینگل پر آ جائے گا وینس ویسے ہی محبتوں کا خوشیوں کا اٹیچمنٹس کا سول ایکسچینز کا شادی کا منگنی لف اٹیچمنٹس اس کا پلانٹ ہے سیونتھ اینگل اسی کا سمجھے سب سے بیسٹ اینگل ہے اور وہاں پر مرکری آلرہی موجود ہے مرکری اور وینس جب دونوں ہی سیونتھ اینگل پر ہوں گے تو آپ کے لیے یہ غیر معمولی کامیابیوں کی وجہ بنے گا ان کامیابیوں میں ڈیلے آف میرچ ریزولف ہوگی جن لوگوں کی شادیاں میل ہو یا کی میل لیٹ ہو جایا کرتی تھی یا پرپوزلز ایکسپٹ نہیں ہوتے تھے یا پرپوز کرنا سود مند ثابت نہیں ہوتا تھا یا میرٹس میچ نہیں کرتے تھے تو now this is a time from 9th of May کہ آپ کو جو پرپوزل آئے گا وہ میچ کرے گا سکسیسفلنس کی طرف جائے گا and you become کیا کہہ سکتے ہیں خواب سچے ہونے لگیں گے آپ کو آپ کے خوابوں کا شہزادہ یا کم از کم ریلیشنشپ آپ کی توقعات کے مطابق ممکن ہو سکے گی یہ اس کے جنرل ایڈوانٹیج ہیں ابھی اس کے سپیشل ایڈوانٹیج کیا ہے سکیٹیرینز اگر وینس سیونتھ ایگل پر ہو تو ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے موڈ بھی سوئنگ کرنا کم کر دیتا ہے انگر فٹس بھی کم ہو جاتے ہیں and اس کے علاوہ آپ کا سٹیمنہ انہینس ہوتا ہے یہ سپیشل ایڈوانٹیج ہے فور دا سیڈوانٹیج زون پھر دوسرا ایڈوانٹیج اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس سے سڈن گینز ایکسپیکٹیڈ ہوتی یہ جتماعی کوشش ہے ایسی کوشش ہیں جو ایک گروپ آف سیڈیٹیرینز کر سکتے آپ کے ریسورسز ہیں یا آپ کا پلان ہے اور کسی اور کے وسائل ہیں یا ان کا پلان ہے ان کو مرج کر کے ایک بڑی کامیابی کی راہ ہموار کی جا سکتی جس کا ایڈوانٹیج ایک کمیونٹی آف پیپل کو جا سکتا ہے گروپ آف پیپل کو جا سکتا ہے یہ اس کا ایڈوانٹیج پھر اس کے علاوہ دوستیاں رشتہ داری میں بدل سکتی اور بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مرکری بھی کیونکہ ساتھ ساتھ ہے تو آپ کو ٹینتھ ایگل کے ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے ٹینتھ ایگل ایڈوانٹیجز مٹیریل ایڈوانٹیجز کیریئر ایڈوانٹیجز پبلک ایمیج ووکل ایبیلیٹیز اٹیچمنٹس سینئرز کے ساتھ اٹیچمنٹس جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہائی لیول آف پروفٹس اور سن آپ کے ہاں سکس ایگل پر چل رہا ہے وہ بھی ایک اچھی پوزیشن ہے سورج بھی اگلے ہفتے اسی ایگل پر آ جائے گا جس ایگل پر مرکری اور وینس ہے سو کورم اور مضبوط ہو جائے گا گروپ آف پلانٹس اور مضبوط ٹائم دیں گے لیکن وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا کہ اس سے آپ کو کیا کیا ایڈوانٹیجز ملیں گے ایک اچھی خبر ہے اور ایک تھوڑی سی عجیب خبر بھی آئے گی سیٹرن جو ہے وہ بھی اگلے ہفتے ریٹرو گریڈ ہو جائے گا سیٹرن کی ریٹرو گریشن چار مہینے کے لیے ہوگی صحت پر اور کمفرٹ آف لائف پر ریلیشنز پر کوئی تھوڑی پنچنگ ضرور کرے گا اس کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا ایسے سیٹرن جو سٹرونگ سیٹرنز ہیں جو اپنا سیٹرن ڈائریکٹ جن کا تھا پدائش کے وقت انہیں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرور ہے جن کا ویک تھا ان کو تھوڑا سا پریشان ہونے کی ضرور ہے لیکن یہ خبریں اگلے ہفتے میں اگزسٹ کرتی ہیں اس لئے اگلے ہفتے ان کی تفصیل بیان کروں گا ایسے ہفتے آپ عید میں مصروف ہوں گے اپنی آتاک راتیں آخری عشرے کی انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ کی بلیسنگز کو آپ توجہ ادھر دیجئے میں بھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس ویڈیو کو شورٹ کرتا ہوں بڑھ جو میرا ذمہ داری تھی کہ آپ کو جو نیو ایونٹس ہیں وہ بیان کیے جائیں وہ میں نے بیان کر دیا ایک ایونٹ رہ گیا تیرہ تاریخ کو نیا چاند ہو جائے گا یہ عید کا نیا چاند ہوگا اس نیا چاند کی وجہ سے آپ کی ذات پر جو آسٹرولوجیکل ایمپیکٹس ہوں گے ان میں ہیلتھ سٹیبلیٹی ہے اور اس میں موڈ کا اچھا رہنا ہے اور جو مذہبی نویت کے جب آپ روزے رکھیں گے عبادتیں کر کے فارق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید کی خوشیاں ایک توفہ تن آپ کو میسر آئیں گے امید یہ کرتا ہوں کہ یہ ایونٹ آپ کے لئے خوشیوں کا باعث بنے گا آسٹرولوجیکلی بھی اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا صحت کے لئے علم کے اضافے کے لئے ضرور دعا کیجئے گا میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میرے لئے اس دنیا اور آخرت کا سب سے کیمتی سرمایا ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ اگزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا بڑے ایونٹس ہیں انہیں مس مت کریے گا لیکن تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کبھا موسیقی موسیقی